رحمان الرحیم دونوں جہانوں کے بادشاہر کرحم و کرم سے ہیں بلکل ٹھیک ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے اور تکلیف پریشانی سے بچائے آمین ہم آج ہم بنا رہے ہم مولیاں پالک مولی hine پالک کے ایک کلو ہم نے مولیاں لی تھی مولیاں کو دیکھیں میں نے ایسے دھو کے بھی میں نے دھو کر رکھا ہوں اس کو ہم نے اس طرح سے چھیل کے میں نے چھلructیانا نہیں ہیں ان کو آپ کو دکھانے کے لیے اس طرح سے چھیل لینا اس طرح سے چھل کے پھیر کاٹیں گے مولیاں وقت کو ایسے چھلے ہیں یہی مہینوں کے پتھی ہیں لوگوں کو پتے ہیں ان کا میں نے کاٹ لیا جو� کے گھوٹ جسے ہم دھنٹھل بولتا ہے پالک بھی میں نے ایک کلو لی تھی لیکن پالک بہت زیادہ خراب نکلی تو اس لیے پالک تھوڑی سی کم ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ آئے سب سے پہلے یہ ہے ایک چھوٹی سی پیاز میں نے کٹ لیا ہے ادرک لسن ہے دو ٹیبل سپون ایک ٹماتر ہے اور تین ہری مرچیں اس میں بہت زیادہ مسائلہ نہیں جاتے تو ساتھ اس میں کیا یہ ہافٹی سپون جو ہے نا وہ حلدی ہے ایک ٹیبل سپون ڈال مرچ ہے اور نمک آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے ڈالیں گے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں مولیوں کے پتے اور پالک جب یہ پکیں گے تو یہ بہت تھوڑا سا سالن ہو جائے گا پاک کے تو ہم نے نمک مرچے اسے ہی ساتھ سے ڈالنی ہے بہت زیادہ نہیں ڈال لی نہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گی جو ہے نا وہ دیکھ چی میں بہت اچھی طرح سے گرم ہو گیا یہ دیکھیں یہ جو دو سے تین ڈوئیاں نا یہ میں نے ڈالا اس میں دھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو ہم نے نا بہت زیادہ نہیں برون کرنا ہلکا سا اس کو ایک منٹے کے لیے کر کے تو پھر اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے ادرک لسم کو رحم الرحمن الرحیم پیاز جو ہے اس کا ہلکا سا ہم نے ہلکا سا کیا ہے کلر چینج اب اس میں میں ادرک لسم ادرک لسم کو میں نے ڈال دی ہے اس کو ہم ہلکا سا اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر ہم نے مولیوں کو کٹ لیا ہے اور دوسری طرف یہ دیکھیں مسالہ جو ہے نا ہمارا جو میں نے ادرک لسم ڈالا تھا نا وہ بہت اچھی طرح سے بہن چک ہے اب اس میں میں ڈال دیتی ہوں یہ نمک پوٹی ہوئی لال مرچے اور حلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساس ہی میں ڈال دیتی ہوں یہ جو ایک ٹمائٹر میں نے کٹی ہے اور ہری مرچے ہیں اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے پانی تاکہ جو مسالہ نا مجھا لینا اتنا سا بسم اللہ مصابے کو دو منٹ کے لیے بھون لیتے ہیں تاکہ ٹمائٹر جو اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے اور ادھر جو رہ گئی ہے مولی اس کو ہم کٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سالان بہت ہی مزے کا بانتا ہے شگر کے مریضوں کے لیے میدے کے مریضوں کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اس سے حازمہ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ ضرور پکائیں اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں پکایا یا سنا تو ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ جب وہ بہت اچھی طرح سے بون چک ہے اب اس میں ڈال دیتے ہیں یہ مولیوں کے پتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے مولی کے پتے ڈال دیئے بسم اللہ اس کو مکس کر لیں اور اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں یہ پالک بسم اللہ الرحمن الرحیم پالک ڈال دی میں نے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پانی بلکل تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو یہ دیکھیں تین سے چار گھونڈ میں نے اس میں پانی ڈال دیا بسم اللہ یہ میں نے مولیوں ڈال دی سارا کچھ ڈال کے اس کو کور کر دیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں بعد میں میں یہ کر لوں رحمان الرحیم 20 منٹ ہو گئے ہیں ہم اس کو کھول کے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں 20 منٹ کے بعد بہت اچھی طرح سے اس نے مولیوں نے اور پالک نے یہ دیکھیں کتنا زیادہ پانی چھوڑ دیا آپ کے سامنے میں نے تو اتنا زیادہ پانی نہیں ڈالا تھا نا وہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں کتنا زیادہ ماشرہ سے پانی ہے تو ہم اس کو کور کر دیں گے اسی کے پانی میں اس کو پکنے دیں گے ٹھیک ہے ہلکیاں آج پہ پکائیں گے اور 5-5 منٹ کے بعد چیک کرتے رہیں کہ جو آپ کا سالنہ جو ہانڈی ہے وہ نیچے نہ لگے سالنہ جلنا نہ شروع ہو جائے تو پھر اس کو کور کر دیتے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تو میں اس کو پھر سے کور کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشرہ سے سالن جائے نا وہ مولیاں اور اس کے پتے وغیرہ ہاتھ چیزیں وہ بہت اچھی طرح سے گل گئی ہے اب اگر آپ کو ایسے ہی یہ سالن پسند ہے تو ایسے ہی رہنے دیں اگر آپ کو تھوڑا سا مکس کیا ہوا سالن پسند ہے اس طرح سے اس کو مکس کر لیں اس کو مکس کرتے جائیں اگر آپ کو مکس نہیں کرنا تو پھر آپ اس کو ایسے ہی استعمال کر لیں تو ایک دفعہ اس کو گھر میں ضرور پکا کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بہت اچھا ذم وہ ضائق آئے گا انشاءاللہ تعالی اور میرے نا چینل کو لائک اور سبسکرائب میری ویڈیو کو ضرور کر دیں آپ سب کے تعامل کی آپ سب کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اللہ طلاف سب لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے ہر تکلیف پریشانی سے بچائے آمین اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اللہ الرحمن الرحیم ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہیں اس میں میں نے دو سے تین گھونٹ میں نے آدھا کپ جسے پانی بولتی ہے نا وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو پانی میں نے اس لیے کم ڈالا ہے کیونکہ پالک اور یہ جو مولی ہے اور جو مولی کے پتے ہیں یہ خود ہی اپنا بہت زیادہ پانی چھوڑ دیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہم مولی کاڑتے ہیں تو اس کو نمک لگا کر رکھتے ہیں تو اس میں سے کتنا زیادہ پانی نکلاتا ہے تو ہم نے مسالے میں آپ کو پتا ہی کہ نمک تو ڈالا ہے نا تو اس لیے ہم نے پہلے سے ہی اتنا زیادہ پانی ڈال دینا پہلے ہم اس کو اسی کے پانی میں پکنے دیتے ہیں اگر پانی کی ہمیں زیادہ ضرورت محسوس ہوگی تو پھر میں آپ کو بھی دکھا دوں گی تو اگر ضرورت محسوس ہوگی تو ڈال لیں گے فیلحال ہم اس کو بلکل ہلکی یہ آنچ پہ نا کور کر کر رکھ دیتے ہیں بیس منٹ کے لیے بیس منٹ کے بعد اس کو چیک کریں گے اور آپ کو بھی دکھا دیں گے تو اس کو کور کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم